تو کتاب کا آداز کرنے سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ کیا 48 Laws of Powers یہ کوئی پہلی کتاب ہے وہ اس موضوع پہ لکھی گئی ہے نہیں یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے اس سے پہلے آج سے دو ہزار سال پہلے اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی تو آپ سنزو کا نام بہت جگہ پر سن رہوں گے تو آج سے دو ہزار سال پہلے قبلس مسیح کتاب لکھی رہی تھی اس کتاب کا نام پہ چائنیز جرنل نے یہ کتاب لکھی تھی The Art of War یہ جنرل سنزو کی کتاب ہے یہ ایک ایسا صحیفہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا پہ بیٹھ کر لکھا گیا ہے دنیا کی جنگوں کے بارے میں اس میں تمام جنگ و جدال کے جو وار وار ٹیکٹکس کے اوبارے پہ کتاب کرنے پھوری ڈیٹیل کے ذریعے سے بات کی گئی ہے اور آج سے دو ہزار سال پہلے لکھی گئی ہے اسلام کو آئے ویڈ بھی رسول اللہ خدا کی رات کے بعد آپ کہتے ہیں چودہ سو اجری چل لیتا آپ سوچنے کے کتنی پرانی یہ کتاب ہے تو یہ Art of War اچھا اسی پہ ہی یہ کتاب جو بیسک نہیں فورٹین لاؤز آف پاور کو جو بیس ہے نا سٹارٹنگ دا فارنڈیشن ہے وہ اس کے بغیر نام رکم بلنے Art of War اچھا Art of War کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے جلال سنزو کے جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جنگیں دھوگا اور فریب کے اوپر مبنی ہوتی ہیں اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جنگ میں ہمیں کیسا کرنا سی ہے اگر ہم جنگ میں بہت زیادہ طاقتور ہیں تو دشمن کو دکھائیں کہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں اگر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں تو دشمن کو دکھائیں کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں جنگ وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ دشمن جو وہ طاقتور نہ ہو جہاں پہ ہم زیادہ طاقتور ہو آپ دشمن کو جو وہ اشتیال دلائے جب دشمن اشتیال دلاتا ہے اس سے ہمیں آجاتا ہے تو وہ ایسی حرکات تو سکنات کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ بشمن جو وہ اپنی پاور کو بیٹھتا ہے اس کی بہت صحیح نزل اس کتاب 14 ڈاؤزا پاور میں موجود ہے اچھا یہ تو دو آزا سال برانی بات ہوگی دوزا سال پہلے یہ کتاب آگئے اچھا اس کے بعد اور بھی کتاب چلو چائنا نے یہ کتاب لی اچھا اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں سب پونٹین کے اندر کیا سب پونٹین کے اندر بھی ایسا کوئی یوزر پیدا ہوا ہے یہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہو تو میرے پاس یہ شراب موجود ہے اچھا 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 چانا کیا کی کتاب جو ہے وہ جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناپید ہو چکی تھی اور انیس سو تیرہ یا انیس سو انیس کے اندر یہ کوئی لائبری کے اندر لکڑی کے اوپر یہ کتاب موجود تھی جس کو وہاں کے اجاری نے لکھالا پڑا اور اس سے کہا کہ یہ بہت بڑا خزان ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو چانا کیا سنگی وہ صرف چانا کیا جو ہے وہ یہ بھی وار ٹیکٹس کو بات کرتا ہے حفومت کے بعد بات کرتا ہے لوگوں کو بات کرتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی کتاب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ سے دور تقریبا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ساٹھ سے ستر سال پہلے یہ فرد موجود ہے ہندوستان کے اندر اور جو ہے وہ ٹیکسلہ یونیورسٹی کا یہ فارے کو تحسیل ہے اور اب ہم ٹیکسلہ سے انگیز رکتے تھا ہمیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پہلے پہلے بھی ایک پرد موجود تھا جو کہ اس کا نام تھا مکاولی اچھا یہ کتاب جو جانا گیا کی کتاب جو سنسٹیٹ میں لکھی گئی تھی اس کا ترجمہ میں پاس موجود ہے اسی طریقے سے جنرل سنجو کی کتاب ہے یہ بھی چینی زبان میں لکھی گئی تھی اس کا انگلیش ٹرانسٹیشن ہے اور اس کا میرے پاس ڈیو ٹرانسٹیشن بھی موجود ہے جو کہ لیفٹینن کرنل غلام جیڈانی جو کہ ایک لیفٹینن ہے آرمی میں رہ چکے ہیں آرمی بہت ایکسپرٹ ہے تو انہوں نے اس کا ٹرانسٹیشن بھی کر رہی ہوئے تو میری کوشش ہوتی کہ کتاب اگر 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 اینڈو میں مل جائے تو میں اٹھا لیتا ہوں اپنے کلیکشنگ نیمی اچھا اب ہم آئیاتے پاس سو سال پہلے پاس سو سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی نکلوں مکوولی کی اچھا مکوولی کے جو تھا یہ کتاب ہے پرنس اچھا یہ بھی جو ہے وہ درباری رہ چکا ہے یہ بھی جو ہے وہ حکومت کے معاملات کس طریقے سے مذہب دھنے کے دور کو حکومت اپنی حکومت کو بڑھانے کے استعمال کرتے ہیں یہ کتاب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مکوولی کی پورٹس بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے جب سنزو کے بھی آپ کو پورٹس آپ کو اس کتاب میں ملیں گے تو یہ وہی ہیں دہ پرنس یعنی مکوولی یہ بھی پاس سو سال پرانی یہ کتاب ہے اور یہ یورپ کے اچھا اب ہم آجاتے ہیں فورٹی ائڈ لاوز آف فارور جس کے لئے آپ ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ کتاب ہے فورٹی ائر لاوز آف فارور اس کتاب کی بھی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو میں نے سب سے پہلے جو پڑھی تھی وہ اردو میں ہی پڑھی تھی اور میرے پاس خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے محمد آریف صدیقی صاحب میں کیا آریف صدیقی صاحب جو وہ گاڑا میں ہوتے ہیں اور انہوں نے جو وہ روبرٹ کرین کی اور دو اور کتابیں بھی ہیں وہ بھی کتاب کا ترجمہ کر چکے ہیں اور بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں اچھا اب ہم آجاتے ہیں میں بار بار کہنا ہم آجاتے ہیں پھر میں موپ کر جاتا ہم ٹھیک ہے یہ ہوگا یہ ہوگا تینکیو اچھا تو فورٹی ائر لاوز آف فارور اچھا روبرٹ کرین کی میں آج دیکھا تھا کہ یہ بیوگرافی کیا ہے تو مجھے میں سمجھا کہ سائیکٹریس ہوگا کوئی فیلیشن ہوگا تو مائر نفسی آپ کو کوئی فلوسفہ ہوگا کوئی تیچر ہوگا تو مجھے ابھی تک اس میں کچھ نہیں ملا وہ ایک آتھر ہے اور بیس سیلنگ آتھر ہے اچھا بیس سیلنگ کیسے بنے گا کہ وہ اس کتاب بھی وجہ سے جو بیس سیلنگ بن گئے کیونکہ انہوں نے دو ہزار سال کی تازیخ سے بھی زیادہ دو ہزار سال سے بھی زیادہ بہنے والے تمام واقعات وار کے دھوکہ فریب کے وہ تمام کے تمام ایک جگہ کے اوپر جمع کر دی ہے اچھا یہ ہم کہیں گے کہ یہ کتاب کوئی نہیں نہیں ہے سیلنگ کو غیران وارنیورٹ کی فلم دیکھتے ہیں تو بہت سالیں واقعات ہمیں زندگی بن پر اپنے آفیس کے اندار اپنے پولیس کے اندار اپنے فرنس کے اندار اپنے ہر جگہ کو پر ایسا لوگ آپ کو نظر آئے تھے تو اب جب آپ پڑھتے تھے آپ کہتے کہ یہ تو میں پڑھ جگہ ہوں یہ تو میرا سامنی ہے یہ تو بند ہے یہ ہی ہی ہے اب یہ روبرٹ گرین کی ایک اور کتاب ہے سیڈیوشن اور سیڈیوز یعنی کہ آپ کے وش میں کس طریقے کر لینا لوگ کو دھوکہ پرے کسی دینا تو یار یہ کیسا عجیب سا موضوع ہے کہ نا دھوکہ پرے اور لوگ کر بھی رہے ہوتا ہے وہ آدمی نہیں ہے اچھا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی آرٹ آف وار کی ڈیٹیل اینلیسس کے اوپر کتاب ہے تو روبرٹ گرین کی ایک سے زیادہ کتاب ہے اور ساری کتاب ہے اور سارے موضوعات ان کی اسی کو پر ہی ہوتے سیڈیوز وار انا اوار ٹیکٹکس کے اوپر اچھا اب ہم جو ہے وہ کیونکہ اس کے اندر جو ہے یقین ہے اگر آپ نے کتاب پڑھی ہوگی تو شروع کے پندرہ تو آپ نے جو ہے وہ اس کتاب بھی خاند بات یہ ہے کہ اس میں وہ جگہ جگہ پوٹس لے کے آتا ہے اور جگہ جگہ اوپر سٹوریز لے کے آتا ہے جس میں good stories بھی لے کے آتا ہے bad stories بھی لے کے آتا ہے سٹوریز سے پائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ واقعات یاد ہو جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اگر آپ کوری ڈیٹیل کھولی نہیں لانا تو آپ آپ کو واقعہ یاد بھی آجاتے اور جلی سمجھیں بھی آجاتے اور دوسری بات ہے کہ میموری میں بھی آپ کی صرف ہو جاتے دوسری بات ہے کہ اس کتاب کے اندر زیادہ سے زیادہ 99.9 وقت جو ہوا یورپ تھے اور یورپ کو ہمیں یورپ سے آپ نے آپ کو رینے کھنا تھوڑا مشکل ہو جائے خود دوسرا نام مجھ سے ایک نام یاد رہتا ہے لویس لویس کے علاوہ مجھے نام یاد ہی دیتا ہے میں سکتے کہ یہ کہتا ہوں بادشاہ وہاں کا بادشاہ وہاں کا بادشاہ وہاں کا اپنے اینیمی کو پرش کر دو اچھا اس کے اندر جو اگزیمپل لے کے آتے وہ ماؤزے گئی ماؤزے تنجیز سامنے ماؤزے آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں کا جو لیٹر ہے جدید چائنہ کا لیٹر ہے جو چائنہ جو ایک زمانے میں اور فیون کی زد میں موجود تھا تو انہوں نے ماؤزے دنگ نے جو کمیونسٹوں کو چن چن کے چن چن کے مارا انہوں نے کہا کہ ایسا مارا ایسا مارا کہ ایک بھی نہ بچے اگر ایک بچے کو فٹنا فساب کر دے گا جو بھی دو دشمنت اور دوست ہے اس کو بھی قدم رہ دو تاکہ وہ پلپس کے اندر کوئی اپرائزنگ کی وہ نہ آجائے اچھا ہم اس کو بلکل اینڈ میں ہیں کہ ہم ریال لائیف کو بڑھ کس طریقے سے اس کو بلکل کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں اچھا اس کے اندر میں بھی پش کر رہا تھا کہ آدم میں لیٹ سوچ سا ہوگے تاکہ آپ کو پتا چلے گا ابسینس سوائے وہ ویٹ کر رہے ہیں سپیکر کا سپیکر کا سپیکر کا تو یہ جوہے وہ فیل ہو گیا تو اب جوہے وہ اس کے اندر جوہے وہ اور بہت ساری چیزیں بات کی جاتی ہے کہ جو چیز بہت کومن ہوتی ہے نا لوگ اس کو ایمیت نہیں دیتے بہت ایزی بھی بہت زیادہ کومن ہوتی ہے اگر سورج ہر بہت لیتل تر آئے گا نا یا تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی ہمیں سورج کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اب اس سورج آ جائے تاری ہماری مسئلے پکیں تاکہ ہمیں جوہے کھانا ملے ہمیں غلہ ملے تو جو چیز بہت زیادہ کومن ہوتی ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ریسپیکٹ اتنی زیادہ نہیں کی جاتی تو یہاں پہ بتا سائے کہ بھئی یوز یور ایپسینس ٹو انکریز ریسپیکٹ اینڈی آنر تو ہر وقت ہر جگہ کو پر آپ اویلیبل نہ آ رہے یہ بھی مطلب اب یہ بات کی جاری ہے اس کو پر ہم بات کر سکتے ہیں یا یہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں لوگوں کے کام تو آنا چاہیے اچھی بات ہے اچھا سیونٹین کے اندر جو لاؤ ہے وہ ایک کیپ ادھر ان سسپینڈک ٹیرر کلٹیویٹ آف دی گیر آف دی انپرڈکٹیویٹی اچھا اس کے اندر کیا چیز ہے کہ کیپ ادھر ان سسپینڈ ہمیشہ سسپینڈس کریٹ کر رہے اس کے اندر جو ایک مثال دیتے وہ محمد علی اور جوش فارمن اگر آپ نے محمد علی کی وار دیکھی ہوگی اگر آپ نے اس کی باکسنگ کو ڈانس کرتا ہے اپنے حریف کو اپنے دشمنوں کو بغاتا ہے تاکہ وہ تھک جائے پھر مارتا ہے وہ تو جب اس کو فارمن کے ساتھ جو اگر پھر لاؤتا ہے وہ پھر لاؤتا ہے کہ میں تمہیں نا پھر بگنگا ہمانس توہو نہ بالا دی ر戲 کیا سینطح سکتا ہے جو اس کی بنیاد ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہے جس کے اوپر یہ عظیم باکسر ہے اس کی اوپی اپنی فیطرہ تبدیل کریں نہیں سکتا ہے یہ پہلے ڈانس کرے گا مجھے تھکا ہے گا پھر مارے گا لیکن جب جیسی رنگ میں آتا ہے وہ پارن ہٹ مار رہی تھا اس کو ناپ آٹ کر رہی تھا تو انپردکٹیمیٹی اس کو بتایا ہے کچھ تا کیا کچھ اس نے پہلے بتا دیا تھا انپردکٹیمیٹی بھی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ایک فارمن بھی مثال دیگیٹی کیلو آف ایٹین میرے دو نوٹ بیج یور فور فریس تو پروٹیک یور سیل آئیسولیشن ایسی دینچرس اچھا اس کے اندر بھی دو باشا ہوگا کیونکہ میں ناس سے کہا نا کہ مجھے جو ہے وہ یورپ کے نام ہیں ان کے لیوے سے محبت نہیں کیا کیا نام ہوتے اس پاس میں جو ہوں ہمیشہ باشا ہی کہتا ہوں میں آپ کو پہلی کہتے ہیں کہ تو دو باشا کی سٹوری بڑھائی جاتی ہے یہ باشا جو ہے وہ عوام کے اندر رہتا ہی نہیں ہے اکیلا رہتا ہے اور عوام سے ملتا ہی نہیں ہے تو جب وہ ایک جردوں پر سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہی وہ مر جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو تہخصمہ پوری کی حالت میں مر جاتا ہے اور لوگ اس کو دونڑنے نہیں پاتے کہ ہمارا باشا کانچل آگیا ہے یہ مثال نہیں تھے کہ دوسرا مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک باشا جس نے پچاس سال تک حکومتی وہ عوام میں رہتا تھا لوگوں میں رہتا تھا آئیسولیشن میں نہیں رہتا تھا لوگوں کے ساتھ رہتا تھا تاکہ جو بندہ عوام میں رہے گا تو اس کے دشمن جو ہے وہ بہت کم ہوں گے کیونکہ عوام میں رہتا ہے عوام کی عوام کی باتیں سنتے ہیں عوام کے ساتھ رہتا ہیں تو یہ عوامی نمائندہ بن جاتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ سالتہ حکومت کر سکتا ہے باکی پانسپیریسی نہیں نہیں ہوگی یہ عوامی مندہ ہوتا اس کی پانسپیریسی نہیں ہوگی تو یہ دو باتشراہ بھی وہ ہم پہ اس کتاب کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اچھا اب میں تو دوارہ سے مووک کر رہتا ہوں یہ اس کے اندر باید تو موک کر رہتا ہوں یہ یہ کرش یور اینیمی کرش یور اینیمی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اسلامی کا عیدیلوجی ہے اچھا یہ کتاب جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ناس اسلامی طور پر لے رہے ہیں اسلام کے آدھر فالوور رہے ہیں تو ہم اس وقت فالوور نہیں کہ ہمارے اببہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوئے تھے گھر میں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ہار کے لوگ نے کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر دو کرش کر دو اور ہم وار ٹیکٹکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو حضرت علی میں جو ہے وہ نیجل بلادہ کے اندر فضبہ دیا تو وہ تو منا کر پہ اندر اپنے اینیمی پر کرش نہیں کرو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیجل بلادہ کے اندر ایدرین فضبہ تر کہ دوسروں کی گلتی کو اپنے اپنے وناہوں کی مقدار کے مطابق معاف کرو یعنی کہ تم اگر کوئی بندہ دوسرا گلتی کر رہا ہے تو تم یہ اس وقت اس کو معاف کر دے گا تم بھی جو کتنا وناہ دار ہو اور یاد رکھو وہ شرف خوش قسمت ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن جو اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے تو یہاں پر جو کرش اور اینیمی کے ایڈرالوجی ہم سکو ختم کردے تھے ہاں وار ٹیکٹکس کے علاوہ بات الگ ہے لیکن دشمن جو جا رہا ہے وہ جانے دے اس کے پیچھے نہ بھاگے تو ہمارا جو کیونکہ ہم پوری دنیا میں اسلام پہلا اسی واضح پہلا کہ معافت پاکستان میں نہیں پہلا والاک بات ہے پاکستان نہیں بتانے اس چیز کو فوڈو کرنے والاک بات ہے تو اس کے اوپر ویسے تر نائز بلادہ وہ تو بھائے لے کے بھی آ رہا تھا تو میں سے نے کتاب جو ہے وہ یہ بھی ایک جو ہے وہ یہ بھی ایک law ہے کہ ایمپریشن کریٹ کرنا پی سارے کتابیں جو ہے وہ میں نے پڑی نہیں نہیں ہوگی ہے کچھ کے ناوہ یہ تو میں نے آاتھ اور شاستے بلکل آپ دیکھو انکریک پیک ہے کہ میں نے پڑی نہیں ہے لیکن سرے بس اینپریشن کریٹ کرنے کے لیے جو ہے اور میں بھی تو یوز کروں ہاں نا ایمپریشن کریٹ کرنے کے لیے نائنٹین لائے اپردس تھیم اتعال لے کے آتھے یہ ایک مثال جو کہ مجھے ایک مسلمان ملی اس کتاب کے اندر تھے شاید میں نے آگئے مس کرنی تو وہ تیم محمد شاہ فارزم اور چنگیز خان کی اچھا محمد شاہ فارزم کو میں نے مسلمان کیا چنگیز خان میں مسلمان ہو گیا تھا شاید نہیں ہوتا حلاو کا پوتا برکر ہان مسلمان ملتا چنگیز نہیں ہے یہ بھی ہوئے تھا نسیر الدین توسی نے کس کو گیا تھا نسیر الدین توسی نے حلاو علای بھل ہان ہو گیا سکتا چنگیز خان ہے چنگیز خان صرف اس سے یہ کہہ رہا تھا فارزم کو کہ یہ سیلک روڈ ہے نا سیلک روڈ شاہ رائے ریشم اس کو کھول دو تاکہ ہمارے اکنومیت کوریڈور ہم یورپ سے بھیجارہ تھرسکے تو محمد شاہ فارزم نے اس کی بات پر باندھ رہی نہیں تھا پھر کیا ہوا کہ چنگیز خان نے اپنے ہیرے جوائرات اپنے جو کہ ایمبیسیڈر کے ساتھ بھیجے محمد شاہ فارزم کو چنگیز خان نے ایک لیٹر لکھا کہ آپ کی جو گورنر ہے اس نے ہمارے بندے بھی مارٹی ہیں ہمارا مال بھی لیٹر لیا آپ سیلک کیا کریں اس کو سازہ دے اور مازون کر دے اب فارزم کہتے ہیں کہ تو چنگیز خان تو مجھے آرڈر دے گا میں اتنا بڑا بچہ سمانکن کتنا بڑا بچہ تو چنگیز خان تو مونگول گاؤں دیا تو ہمیں کرنے والا بہت نائٹی ایراد تھا پھر چنگیز آنے والے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سمجھ رو پھر چنگیز آنے کیا کیا کرش کر دیا اور موزہ فارزم کو بھانے میں مجبور کر دیا اور جو گورنر تو اس کا سرکلن کر دیا تو یہاں پہ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو انڈر ایسی میٹ نہ کرے آپ کو پتہ نہیں کون کیا ہو اور بہت زیادہ لوگ اور کسیس ہیں جو ہے وہ ہم بہت زیادہ لوگوں کو آفیس میں ادھر 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 انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہوتے لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ سادہ قسم سے انسان جو رو پہ گھوم رہا ہوں اور ہم اس پھر انڈر ایسٹی میٹ کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا ہو کیا ولیہ پتہ ہو یا کیا ہو پہ پہ پہنچی بڑی چیز ہو توف ہو اور بالکل سادہ سا عام سا انسان ہے تو کسی کو کبھی بھی انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا چاہیے دو نوٹ کمیٹ ٹو اینی ون بزائر طور پر ایسے لگ رہا تھا کہ کسی سے کئی کمیٹمنٹ نہ کرے لیکن یہ کمیٹمنٹ والا ھوالا نہیں کسی کی طرفداری مت کرے کمیٹمنٹ والا کمیٹمنٹ نہیں ہے یہ ہے طرفداری کسی کی حمایت نہ کر دیں اس پہ تحتیل کوئی الیزیپیت ون کی مثال دی گئی کوئی الیزیپیت نے جو ہے وہ جب وہ جوان ہوگے وہ شاڑی کرنا چاہیному تھے وہ اس کے پاس پرپوسلز آ رہے تھے آپ س بھی آ رہے تھے ٹیتری سے بھی آ رہے تھے ہے فرانس سے بھی آ رہے تھے لیکن وہ چاری تھی سب کو کر رہی ہم تو تم سے کروں گے تم سے بھی کروں گے تم سے بھی کروں گے لیکن تم ہماری کنٹری ساتھ اتحار کر لو اور جو ہے وہ تم ہمیں ہماری کنٹری ساتھ کر لو فائدہ پہنچاؤ اور سب کو دھگا دیتے رہی تو ایک نسال یہ ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایک اور اگزیمبل لے گی اسی نا نومڑی آہ آہ کووہ اور ایگل کی اس میں جو ہے وہ آہ اس کے بڑی نسان لے گی کہ کووہ اور ایگل نے جو کہ چین نے جو ہے وہ ایک سمجھو تھا کہ اگر کوئی بھی جانبار مر رہا ہوگا تو جس سر کا حصہ ہوگا وہ کھائے گا وہ جو ہے وہ کووے کھائیں گے اور سر کی نیچے کو دھڑ ہوگا جو نیچے کی بڑی ہوگی وہ جو چیلے کھائے کرے گی تو ایک نومڑی بہت ضائف شیفی بہت زیادہ بیگمار شیفی تو اس نے اب انہوں نے کہا کہ نومڑی نے ایک چار ٹیکٹکس اپنائے اس نے کہا دیکھا جس سر کا حصہ تو سپیویر ہوتا ہے یہ تو کووے کھا رہے یہ تو لوگوں کو کھانا چاہیئے تھا اس کی باس ہے کیا ہوا کووہوں میں اور چینوں میں لڑائی ہو گئی جب لڑائی ہو گئی تو چین کو تو مارنی چاہتا ہے کووے بیچارے مر گئے اور نومڑی نے کہا کہ سارے کے سارے کووے کھا کے وہ سید مند ہو گئی اور پتھلی انگری چاہیے گئے لگی یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی لڑائی نے کس طریقے سے اپنے اپنے پھولٹک کیا جائے اور یہ اس کتاب کے اندر پھوسریس کے اندر ایک زیادہ دی گئی ہے لیکن یہ کہ اچھا اچھا اکیس و نو ہے لے اس سکر سکر دیکھ اچھا سکر سیمز ڈمر تہریو سامز ڈمر سال کر جو سامز ڈمر ہی ڈا پھو سامز ڈمر ہی ڈا پھو اچھا اس کے اندر وہ میسال کو دیتے ہیں شیر کی جب شیر کا شکار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جائنیز میں ایک رواج سور کی خال پہن لیتے ہیں اور شیر کے سامنے چل جاتے ہیں شیر سمرتز ہے جب میں بینا شکار ہیں اور شیل جو ہے فس جاتا ہے تو آپ کو جہل ثابت کرتے ہیں اس وجہ سے ثابت کرتے آپ کو جو ہے وہ مستیزی ٹارٹ ٹارٹ بناتے ہیں کہ دشمن آکے آپ کو حملہ کر دیں اور جب وہ حملہ نہیں ہو تو آپ ٹرپ پس سے رہو ہوتے ہیں وہ یہی چیز ہے جسے ہیں